اسلام علیکم جی ایم ہیر ٹو سپیک ایز آئی وٹنس آف وٹ ہیپنڈ ان مری لاس نائٹ سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی ادارے سوشل میڈیا پبلیسٹی سٹنٹس کھیل رہے ہیں یہ لوگوں کی مدد کرنے کے کلپ اپلوڈ کر کے یہ مت کیجئے ہم جو لوگ وہاں پہ تھے ساری رات ہم نے دیکھا ہے وہاں کوئی بھی نہیں تھا دیر وز نو بڑی نہ وہاں پہ پنجاب سنو کلیرنگ ڈپارٹمنٹ تھا نہ وہاں پہ ٹریفک پولیس پنجاب تھا نہ وہاں پہ آرڈنری پولیس تھی مری کی اور نہ وہاں پہ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ تھا نہ وہاں پہ فوج تھی رات کو ساری رات ہم لوگ ہم پھسے کہاں ہوئے تھے سنی بینک سے لے کے جھیکہ گلی کے درمیان یہاں پہ تین بڑے آرمی کے کیمپس ہیں ایڈونٹ بلیم دیم دیار نوٹ رسپونسی بل فور اٹ وہاں پہ سنو کلیرنگ یونٹ کا بیس کیمپ ہے سنی بینک پہ وہاں پہ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے آفیسز موجود ہیں وہاں پہ سٹی ٹریفک پولیس مری کے آفیسز موجود ہیں وہاں پہ نارمل پولیس مری کے آفیس موجود ہیں وہاں پہ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے آفیسز موجود ہیں لیکن ساری رات پبلک اس چھوٹے سے پیچ کے درمیان یہ بنانا ریپبلک بن چکی سٹیٹ کے صرف کیپیٹل سے ایک گھنٹے کی ڈرائیف پہ لوگ مین روڈ کے اوپر فس کے مرے ہیں تو اگر آپ لوگ وہاں پہ ہوتے تو یہ نہ ہوا ہوتا آپ اپنے سٹاف کو ٹریننگ دیجئے اور ان کو ویل ایکوپٹ کیجئے آپ کا کسی بھی ادارے کا انکلوڈنگ آرمی آپ کا سٹاف وز ناٹ ویل ایکوپٹ ٹو ہیلپ پیپل دیورنگ دس کرائیسز میں نے ایم پی والے دیکھے وہ اپنی وہی جو بیچاروں کی ریڈ کیپس ہیں وہ ان میں وہاں پہ کھڑے تھے اور میں نے پنجاب ہائیوے ڈپارٹمنٹ کے لوگ دیکھے وہ اپنے ہارڈ سیفٹی ہیلمٹس جو صرف آپ کا یہ ماتھا اور ہیڈ کور کرتے ہیں وہ ان میں وہاں پہ کھڑے تھے میں نے ٹرافک پولیس سٹی کے آفیسرز وہاں پہ دیکھے وہ جو ان کی اپنی کیپس آتی ہیں وہ ان پہ کھڑے تھے وہاں پہ اور میں نے یہ جو نمک پھینکنے والا سنو کلیرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے میں نے ان کے لوگ وہاں پہ دیکھے تو وہ بیچارے کیجویل شوز کے اندر تھے وہ سویٹرز کے اندر تھے جیکٹ بھی اچھی تک نہیں تھی ان لوگوں کے پاس تو آپ کیسے سپوز کرتے ہیں کیسے یہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا انسان جس بیچارے کو آپ نے خود اپنے لیے سیفٹی گیر پراپر نہیں دیا ہوا وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے ساری رات مائنس ٹو مائنس ٹری ڈگری کے اندر دو سے تین فٹ سنو جب وہ چھتوں سے بھی گر کے روڈ پہ تو وہ زیادہ ہوئی ہوتی ہے تو اس میں وہ پبلک کو کیسے بچا سکتا ہے یا کیسے ہیلپ کر سکتا ہے میں ان بیچاروں پہ بھی الزام نہیں لگاتا لیکن میں نے ان کے حالات بھی دیکھے وہاں پہ تو اس لیے یہ مت کیجئے آپ اپنے سٹاف کو ویل ٹرین کیجئے آپ اپنے سٹاف کو ویل ایکوپٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ ونٹر ٹوریزم کے بات کریں ورنہ تو یہ ہی ہوگا آپ نے مری بھی بند کر لیا آپ نے نتیہ گلی بھی بند کر لیا اپنے کیپیٹل سے ایک گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ نے ایک نیا دیوسائی بنا لی ہے جہاں ونٹرز میں جانا پاسیبل نہیں ہے بیکوز آپ کو شرم نہیں آرہی کہ آپ کے ادارے یہ کنٹرول نہیں کر پائے یہ مس مینجمنٹ ہے یہ نیچرل کلیمٹی نہیں ہے اگر سنو فال کا ایک مہینہ پہلے سے یہ پریڈکشن ہو رہی تھی کہ یہ سنو فال ہے آپ کے ویدر ڈیپارٹمنٹس آپ کے جتنے بھی مانیٹرنگ سٹیشنز ہیں انہوں نے الیٹس جاری کیے ہوئے تھے اور آپ کے پاس ایک درخت روڈ پہ گر گیا اس کو کاٹنے کے مشینری ساری رات نہیں تھی آپ کی جو اپنی بلڈوزر آپریٹرز ہیں ان کو آپ نے یہ ٹریننگ تک نہیں دی ہوئی بھائی جب تمہارے آگے سنو چینز لگائے بغیر ہم نے گاڑیاں چھوڑی ہوئی ہیں اور وہ تمہارے آگے پھسی ہوئی ہیں تو تم مائک پہ بھائی آگے سے ہٹ جاؤ مشین کو راستہ دو اس سے وہ ہٹنے والی نہیں ہے وہ گاڑی پھسی ہوئی ہے وہ اپنی خوشی سے نہیں کھڑا ہے وہاں پہ تمہارے مائک پہ بولنے سے وہ گاڑی نہیں ہٹ سکتی ہے تمہیں اتر کے جا کے وہ گاڑی کو دھکا لگوانا ہوگا تب وہ ہٹے گی یا تو اپنے ساتھ سٹاف رکھو مری میں نا جانے دیں اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے آپ اسی طرح لوگوں کو مرواتے رہیں گے وہاں بھیج بھیج کے اور سیکنڈلی آپ نے یہ جو بین لگایا مری میں ٹریفک کی انٹری کے اوپر رادر دن کنٹرولنگ اٹ آپ کے اس بین کی وجہ سے یہ ہوئے کہ جو لوگ ساری رات وہاں پہ پھسے رہے وہ صبح جب اٹھ کے وہاں سے جان بچا کے شہر کی طرف آنا چاہ رہے تھے تو لوگ پیدل مری سے آپ نے گاڑیاں نیچے بارکاؤ ٹول پلازے کے اوپر ساری روک لی ہوئی تھی اور بارکاؤ ٹول پلازے پہ کیا ٹوپی ڈراما شروع تھا کہ پیدل لوگ ٹول پلازہ کر رہے ہیں بھائی وینڈیز اباؤ پبلک سیفٹی تو آپ ٹورسٹ کو انٹر نہ ہونے دیں یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنی گاڑی پہ انٹر نہیں ہو سکتے آپ ٹول پلازہ وہی بیگز اٹھائے ہوئے سروں پہ لوگوں نے بچے سب ان کے ساتھ اور وہ لوگ پیدل ٹول پلازہ کر رہے تھے اور اکراس دا ٹول پلازہ وہاں پہ گاڑیاں موجود تھیں جو ان سے بھاری بھرکم پیسے لے کے اور وہ ان کو مری تک لے کے آ رہے تھے ٹوٹورسٹ فلو ابھی بھی اوورکراوڈڈ ہے مری میں پھر آپ کے جتنے بھی پیٹرول سٹیشنز ہیں جن کی بیسک نیسیسٹی ہے تھانکس ٹو ایکس ایم این نے حاجی حنیف طیب صاحب کہ انہوں نے یہ رول بنایا تھا کہ پیٹرول سٹیشن کو تب تک این او سی نہیں ملے گا جب تک وہ اپنے ساتھ پبلک ٹائلٹ اور ماسک نہیں بناتا بٹ آپ کے مری کے اندر جتنے بھی پیٹرول سٹیشنز ہیں ڈی سی صاحب ایسی صاحب کبھی جا کے ان کے ٹائلٹ دیکھئے گا آپ کو الٹی نہ آگئی میرا نام بدل نہ آکے اور وہ بھی رات کو بند تھے مساجد کے ٹائلٹس پہ تالے تھے وہاں تو دن کو تالے ہوتے ہیں خالی وہ نماز کے ٹائم پہ کولا چھوڑتے ہیں اگر ہماری قوم ایسی ہے وہ بچائرے بھی کیا کریں لوٹوں کے ساتھ بھی زنجیر باندنی پڑتی ہے تو دن کو آپ لوگ یہ سوشل میڈیا پبلسٹی سٹنٹس نہ کھیلیں یہ کلپس نہ اپلوڈ کریں ہماری مزید دل ازاری ہوتی ہے پلیز خدارہ اپنے اداروں کو ویل ایکوپٹ کریں اپنے لوگوں کو ویل ٹرین کریں شکریہ